روس نے عالمی وبا کرونا وائرس سے تحافظ کی پہلی ویکسین تیار کر لی ہے روسی صدر ولادمیر پیوٹن کا اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ میری بیٹی ان افراد میں شامل ہے جنہیں سب سے پہلے ویکسین کا انجیکشن لگایا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ روس کی تیار کی ہوئی ویکسین کو روسی وزارت سہت نے ریجسٹر کروا لیا ہے روسی ویکسین کے نتائج انتہائی حوصلہ افضا ہے روسی صدر ولادمیر پیوٹن نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ روسی ویکسین سے کرونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت بڑھ گئی ہے مزید بتاتے چلیں کہ بھارتی ادھکار سنجے دت فیپڑوں کے کینسر میں مبتلا ہو گئے ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق بالی ورڈ ادھکار سنجے دت علاج کے لیے امریکہ جائیں گے میڈیا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ موبئی کے لیلاوتی اسپتال ذرائع کے مطابق چوتھے سٹیج کے کینسر میں مبتلا سنجے دت کو میڈیا سے گفتگو کی اجازت نہیں دی گئی یاد رہے کہ ہفتے کو سنجے دت کو اس وقت اسپتال لے جایا گیا تھا جب سانس لینے میں انہوں نے تکلیف کی شکایت کی تھی جس کے بعد انہیں پیر کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا جب انہیں اسپتال میں داخل کرایا گیا تو اس وقت ان کا اکسیجن لیول نوے سے بنوے کے درمیان اوپر نیچے نظر آ رہا تھا جس کے فوری بعد ان کا کرونا ٹیسٹ کروایا گیا جو کہ نگٹیو آیا بعد ازام معلوم ہوا کہ انہیں سینے میں فلویڈ جمع ہوا ہے اور یہ انکشاف ہوا کہ انہیں سٹیج فور کا فیپڑوں کا کینسر موجود ہے اسپتال سرائے نے بتایا کہ جب ان کا کرونا ٹیسٹ نگٹیو آیا تو پھر ڈکٹروں نے اکسیجن کی کمی کے باعث ان کا کینسر تجزیہ پر مبنی ٹیسٹ کروایا جو پازیٹیو آ گیا منگل کو سنجدت نے اعلان کیا کہ وہ اپنے علاج کے لیے کچھ وقت تک اپنے کام کو ختم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے دوست اور خاندان ان کے ساتھ ہیں اور وہ زورتے رہے ہیں کہ مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور غیر ضروری کیا سرائیوں سے بھی پریش کرنا چاہیے